دنیا نیوز ایچ ٹی امران خان نے ریلی منسو خردی کی انتخابی مہم کے آغاز کے لیے لاہور میں ریلی راستوں کی بندش کے باعث کنال ٹروٹ اور زمان پارک میدان جنگ بنا رہا وقفے وقفے سے آنسو گیس شیلنگ لاتھی چارچ ہوتا رہا پولس کی جانب سے زمان پارک جاننے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دی گئے پولس نے زمان پارک کا راستہ بن کیا تو کارکن مخالف سائٹ پر پہنچ گئے کارکن لکڑک کے پھٹوں کا عارضی پل بنا کر زمان پارک آتے رہے زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پولس کا پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد فستائیت ہے یہ اتکنڈے بتاتے ہیں کہ ان کی الیکشن کی نیت نہیں ہے یہ اتکنڈے بتاتے ہیں کہ یہ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں یہ اپنا مفاد چاہتے ہیں اس ملک میں معاشی استقام نہیں چاہتے پی ٹی آئی رہنما حماد حضر نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کو موطل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بدترین تشدد کے تمام تر مناظر تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں تان صاحب نے یہ بات کی ہے اپنے کارکنان سے کہ آپ نے کسی صورت بھی مشتعل نہیں ہونا اور آپ نے پور امن رہنا ہے ہم سارے اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ پور امن طریقے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں ہم کسی بھی صورت خون خرابہ نہیں چاہتے پی ٹی آئی خواتین کی جانب سے عورتوں کے عالم دن کے حوالے سے ریلی بھی نکالی گئی جس کے چرکہ سے بھی پولس کا تصادم ہوا محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے شہر میں دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نقبی نے ہنگا مارائی میں مبینہ طور پر ہلاکت کا سخت نوٹس لے کر فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے انکشاف ہوا کہ جانب حق شخص کو ایک پرائیویٹ گاڑی سرویسز اسپتال چھوڑ کر گئی ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ وزیرعالہ پنجاب نے واقع کی مقمل غیر جانبدارانہ انکواری کا حکم دیا ہے ترجمان کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے دکھائی جانے والی ویڈیوز آج کی نہیں بلکہ پرانی اور جیل بھرو تحریکی ہیں دانستہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ شخص پولس حراست میں تھا سی سی ٹی وی فوٹیج سے انکشاف ہوا کہ جانب حق شخص کو ایک پرائیویٹ گاڑی سرویسز اسپتال چھوڑ کر گئی پی ٹی آئی کارکنوں کے تشدد سے گیارہ پولس اہلکار زخمی ہوئے ہیں لاہور میں تحریک انصاف کی ریلی کو روکنے اور دفعہ 144 کا نفاز ہائی کورٹ میں چیلنج پی ٹی آئی کی جانب سے دائر درخواستیں سماعت کے لیے مقرد جیسٹس محمد وحید خان آج حماد حضر سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کریں گے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق انتخابی ریلی کو روکنے اور کارکنوں پر تشدد کے خلاف پی ٹی آئی کا عدالت سے رجوع لاہور ہائی کورٹ میں دفعہ 144 کے نفاز کے خلاف درخواستیں دائر کر دی گئیں درخواست میں پنجاب حکومت ڈی سی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقف اکتیار کیا گیا کہ ڈی سی لاہور کو ریلی کا مکمل شیڈیول دیا تھا انتظامیہ نے صبح دفعہ 144 لگا کر راستے بند کر دیئے کارکنان پر بدترین تشدد کیا گیا اور متعدد کو گرفتار کر لیا گیا پولیس اور انتظامیہ آئین کے آرٹیکل 15، 16 اور 17 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہے درخواست میں استعدا کی گئی ہے کہ عدالت رکاوٹے ہٹانے اور پاکستان تحریک انصاف کی ریالی کو شیڈیول کے مطابق جاری رکھنے کی اجازت دے ریجسٹر اور آفیس نے سکروٹنی کے بعد درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے حضر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف جمہوریت اور پرامن احتجاج پر نہ کل یقین رکھتی تھی اور نہ آج یقین رکھتی ہے تحریک انصاف نے نفرت کی سیاست کا دور شروع کیا ہے اگر تحریک انصاف کے احتجاج میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے تو ہم اس کی مضمت کریں گے وزر خارجہ کی اقوام متحدہ میں میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب پرامن احتجاج کے حق میں ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہمارا جمہوری جو حقوق ہے ان کو ہم استعمال کریں اس کانٹیکس کا تو شاید مجھے نہیں پتا مگر ویسے مجھے طریق انصاف کے حوالے سے اتنا پتا ہے کہ نہ آج نہ کل وہ پرامن احتجاج میں یقین رکھتے ہیں نہ آج نہ کل وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں وہ ہمیشہ انتہا پسند سیاست پر یقین رکھتے ہیں نہ وہ پارلمان میں آکے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ جس نفرت کی سیاست کا دور انہوں نے پاکستان میں شروع کیا ہے اس کو روکنے کے لیے جو نیا نسل ہے ان کو ایک اچھا کردار ادا کرنا پڑے گا وفاقی وزر داخل آران اسناولہ نے کہا ہے کہ عمرانی ٹولہ کسی قانون کو خاطر میں نہیں لاتا یہ شخص کسی قیمت پر فتنہ گری سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں انہیں مزید ریلیف ملے گا عمران خان نے پچاس عرب کی کرپشن کی وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جب سے یہ سیاست میں آیا ہے دوزار چودہ سے آن ورڈ یہ ہر وقت اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکٹ فتنے کی طرف اور فساد کی طرف جاتا ہے پیچھ میں جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ برگر مارچین انہوں نے پیچھ میں داخل کر دیا ہے تو یہ نو کو کر لیتے ساتھ کو کر لیتے دو دن ٹھائر میں کر لیتے اب تیرہ کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب اس کے لیے کوئی اور مزید کنجائش ہوگی تو یہ آج ساہ سا جو ہے یہ اس اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ پچاس عرب کا جو ٹیکہ لگا ہے قومی خزانے کو اس کا کبھی جواب دی ہے اس نے اور اتنی ڈٹھائی سے اور بے شرمی سے کہتا ہے میرے خلاف تو کرپشن کا الزامی کوئی نہیں ہے جیسے جیسے معاشی طور پہ جو ہے وہ یہاں پہ یکس ہوئی کی امن کی ضرورت ہوتی ہے یہ ویسے ویسے جہاں وہ اپنے منصوبے بنا کے جہاں وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا حصہ ڈالے اور بدنبنی جو ہے اس کو سامنے لے کے اور پوری دنیا میں یہ تصر جائے کہ اس ملک میں تو حالی کوئی نہیں ہے ہر طرف جہاں وہ افرت دپی ہے ہر طرف جہاں وہ انار کی ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویس لاحی سے سینئر وقلہ کے وفد کی ملاقات پرامل کارکنوں کی گرفتاریوں اور پولس تشدد کی مضامت کی گئی چوہدری پرویس لاحی نے کہا امران خان مظلوم کی آواز ہیں حکومت کے دن گنے جا چکے عوام کی احتجاج نے ثابت کر دیا کہ یہ الیکشن سے کتنا ڈر چکے ہیں پنجاب میں آئینی اور قانونی حقوق کو کچھلیں کے لیے پولس کا بدترین استعمال جاری ہے انتخابی شیڈیول آ چکا ہے مگر انتخابی ریلی کی جہاست نہیں دی گئی اہم خبر ہے وزرعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں وفاقی کابینہ ملکی سیاسی و معاشی صورت حل کا جائزہ لے گی لاہور میں پیچھ آئے کی ریلی اور پولس اہلکاروں کے زخمی ہونے پر رپورٹ پیش کی جائے گی وزر داخلہ رانہ سناولہ زخمی پولس اہلکاروں سے متعلق بریفنگ دیں گے پنجاب اور خبر پختونخمہ میں الیکشن سے متعلق بھی غور فکر ہوگا وزرعظم اتحادی جماعتوں کے وزراء سے اہم امور پر مشاورت کریں گے وفاقی وزر قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا ہے کہ امران خان کو اب خیال آیا عدلیہ بچاؤ تحریک چلانی ہے انہوں نے ماضی میں عدالتوں پر یلقار کی فیصلے مانے سے انکار کیا امران خان کے دور میں عدلیہ دباؤ کا شکا رہی آپ نے اپنے دور میں اپوزیشن پر مظالم ڈھائے سیاہ داغ اور دھبے آپ کے دامن پر نمائع ہیں وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان صاحب کو اب خیال آیا ہے کہ انہوں نے عدلیہ بچاؤ کی تحریک شروع کرنی ہے آپ نے اپنے دور حکومت میں جس طرح کے پولیسیز رکھیں اور جس طرح کے الزامات آپ پر آئے کہ آپ اپوزیشن کو پسے دیوار جس طرح آپ نے ان پر جو مظالم ڈھائے جگہ جگہ پر یہ صدائیں بلند ہوتی تھی کہ جو عدلیہ ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے دباؤ کا شکار ہے لیکن وہ کچھ ایسے سیاہ داغ اور دھبے ہیں جو کہ ان کے دامن پر نمائع ہیں قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور یہی ہمارے آئین میں آرٹیکل پچیس کی منشاہ بھی ہے تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹری یاسمین راشد نے کہا ہے کہ امران خان حملہ کیس میں وفاقی حکومت نے جی آئی ٹی بنائی جس سے ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اب نگران حکومت نے ایک اور جی آئی ٹی بنا دی مدسر کو اس لیے بے گناہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا تعلق نون لیک سے ہے اور انہیں خطرہ ہے ان کے نام سامنے آ جائیں گے وہ گجرہ والا میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی جی آئی ٹی بنائی گئی اور آپ کو پتہ ہے جو جی آئی ٹی بنائی گئی انہوں نے اپنی جب انویسٹیگیشن شروع کی تو اس کے اندر چار ایسے افسر تھے جنہوں نے ہمارا ایویڈنس جو تھا اس کو خرد برد کرنے کی کوشش کی اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اس کی وجہ سے پروسیکیوٹر پروسیکیوٹر جنرل نے ان کی اوپر ہوم ڈپارٹمنٹ انویسٹیگیشن کر کے ان چار بندوں کو پیڈا ایکٹ لگا دیا آج جس ملزم کی بات کر رہے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس لیے بے گناہ ہے کیونکہ وہ نون لیک کا ہے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بے گناہ نہیں ہے اگر یہ اتنے بے گناہ ہوتے تو یہ جی آئی ٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں جو جی آئی ٹی چل رہی تھی چلنے دیتے اس کو ان کو فکر پڑ گئی کہ ان کے نام جو ہیں نکل آئیں گے اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی کی شرط پر چیئرمن پیچھ آئے کہ وقلہ نے ان کی تین مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواست واپس لے لی عمران خان کی جانب سے پندرہ روز کے لیے حفاظتی زمانت کی استعدا کی گئی تھی سابق ازریعظم کی جانب سے تھانہ رمنا کے دو اور کوئٹا کے ایک مقدمے میں حفاظتی زمانت کی درخواست طائر کی گئی وقلہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کرانے ایڈیشنل ریجسٹرار کے پاس پہنچے تو ایڈیشنل ریجسٹرار نے کہا کہ حفاظتی زمانت کا اصول ہے کہ ملزم پہلے عدالت میں موجود ہو تمام ججز گھر جا چکے ہیں پہلے آپ عمران خان کو لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچیں پھر ہم درخواست سماعت کے لیے مقرر کریں گے اس صورتحال پر وقلہ نے درخواست واپس لے لی آئیم ایف کی شرط پر لکشری آئیٹمز پر سیلس ٹیکس پچیس فیصد کرنے کا نوڈفیکشن جاری کر دیا گیا لکشری آئیٹمز پر سیلس ٹیکس پڑھانے سے جون تک پندرہ عرب روپے کی آمدن ہوگی ایمپورٹڈ الیکٹرونکس کے سامان پر سیلس ٹیکس پچیس فیصد ہو گیا ہے نوڈفیکشن میں مزید کہا گیا ہے کہ خواتین کے لیے ایمپورٹڈ میک اپ کے سامان پر سیلس ٹیکس پچیس فیصد ہو گیا پالتھو جانوروں کی ایمپورٹڈ خوراک پر بھی سیلس ٹیکس کی شرح پچیس فیصد کر دی گئی ایمپورٹڈ شیمپو سابون اور لوشن پر سیلس ٹیکس پچیس فیصد کر دی گئی ایمپورٹڈ فانوس اور فینسی لائٹس پر بھی سیلس ٹیکس کی شرح پچیس کر دی گئی ایمپورٹڈ اور مقامی 1400 سی سی گاڑیوں پر بھی سیلز ٹیکس پچیس فیصد ہوگا